موسیقی آپ بھی دوسرے ممالک کے بھی دورے کرتے ہیں انٹرنیشن طور پر آپ ٹیکٹیشن کو بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹیکس کو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس سارے سینریو میں جو حکومت نے کیا یہ آٹھ نو ماہ میں کیا تو ایسا توفان گرا یا ہم نے جو بجٹ پیش کیا انکم ٹیکس آرڈینس دوزار بائیس جس میں تمام کوشش کی گئی جو لوگ پہلے صفر روپیہ ٹیکس دیتے ہیں ریٹرن میں ان سے بھی پاندہ سزار روپیہ اس سال محصول کیا گیا اس کے باوجود جو ٹیکس پیر بھی آج پریشان ہے اور ٹیکس کولیکٹر بھی پریشان ہے اور ٹیکس کنسٹرنٹ ہے وہ بھی پریشان ہے یہ کیا سورتحال ہے ساری ابھی آپ نے دیکھا ہے جیسے حکومت یہ نئی سیٹ اپ بنا ہے اس سیٹ اپ بننے کی وجہ سے جو ٹیکس پیرز ہیں وہ انسٹرنٹی کی سٹویشن میں ہیں ملک کے اندر جتنے بھی انویسمنٹ ہوتی یہ تب ہوتی جب سٹیبلیٹی ہو لیکن کسی ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوگی یہ اب کنسٹرنسی نہیں ہے پولیسیز جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ آج حکومت ہے کل نہیں ہے اس وجہ سے حکومت پہ اعتماد نہ کرتے ہوئے لوگوں کی انویسمنٹ ڈک گئی ہے آپ یہ دیکھیں ٹیکس ٹائل جو ہمارا ہے وہ تو بلکل بند ہو چکا ہے امپورٹرز ہمارے امپورٹ نہیں ہوگی ہے ہمارا ملک امپورٹ کنٹری بیس کرتا ہے ہمارا جتنی مشینری یہاں لگتی ہے یا جو انڈسٹری لگتی ہے وہ ساری امپورٹرز مشینری پہ لگتی ہے امپورٹ وہ رک گئی اسی طرح جو کسی راو میٹریل آنا ہوتا ہے کسی منفیکشنگ کل سن کے اندر وہ بھی امپورٹ نہیں ہو رہی تو جیسے فورن انویسمنٹ ہے باہر کے ملکوں میں لوگوں انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ ملک کے اندر دیکھتے ہیں کتنی ملک ان کی سٹرونگ ہیں اس ملک کے اندر اکومت کتنی ہمیں فیسلٹیز دے رہے ہیں تو جب تک ملک اندر سٹرونگٹی نہیں ہوگی ملک کی پولیسی جیسی نہیں بنے گی تب تک ٹیکس ریویو ٹارگٹ چیو نہیں ہو سکتا نہیں آشک صاحب آپ سپر ٹیکس لگایا سیون اے لگایا سی وی ٹی لگائی وہ سارے ٹیکس لگائے لوگوں نے پیسہ اپنا کمکار کھانے بند کر کے بجلی کے بل ریٹ بڑھائے وہ سارا مافیا جو اپنے فیکٹری بند کر گئے وہ مافیا کے جاگرے ساتھ مل گیا ڈالر کی سب میں ایکسپورٹ امپورٹ کرنی شروع کر دی تو وہ تو بہترین طرح وہ زیادہ ڈبل پیسے کمہ رہے ہیں لیکن جو ہزاروں کے تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے فیکٹرییاں بند ہوئے کار کھانے بند ہوئے اس کا سارا نقصان تو ملک کے لئے ہے جی وہ یہ ہے کہ ابھی جو حکومت ہے وہ اپنے صرف اپنے ذاتی جو ہے نورہ کشتی میں لگی ہوئی ہے اپنی سیٹ بچانے میں حکومت بنانے میں ملک کی طرف ابھی حکومتی جو ہے وہ لوگ دیکھ نہیں رہے ٹھیک ہے جیسے عساق ڈار صاحب ایک تجربہ کار رہے ہیں فنانس منسٹر جو ہیں لیکن اس طرح ان سے بھی بے بس ہے اب دیکھیں ہیں انہوں نے کہا ڈالر ہم دوستوں سے نیچے لے کر آئیں گے وہ ڈالر نے نیچے نہیں آیا جب ان کی آنے سے تھوڑا سا ایک جو سپیکولیشن ہوئی ہے وہ چھوٹیاں تھی تین چار دن کی چھوٹیاں تھی جس کی وجہ سے وہ ریٹ کم ہوا تھا ڈالر کا بھی تو اب یہ ہے کہ جب فار انویسمنٹ نہیں ہوگی جب ہمارے جو ڈیویلوشن اسی ویسے ہو رہی ہے کہ ہمارے ملکن نے انڈسٹری نہیں لگ رہی اچھا عاشق صاحب بریک سے جانے سے پہلے چودر صاحب نے ایک بات کی تھی ڈاریکٹ انڈاریکٹ ایکسز کی اگر امپورٹ باندھ ہوگی تو ٹارگٹ آپ کے رکھ گئے تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے ڈاریکٹ ٹیکسز یا انڈاریکٹ ٹیکسز کیا اس پہ ہم آج اگر ڈاریکٹ ٹیکسز کو فوکس کریں یا انڈاریکٹ ٹیکسز کو فوکس کریں امپورٹ ہو یا نہ ہو پھر ٹارگٹ پورے ہو سکتے ہیں تو وہ کس طرح ہو سکتے ہیں ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اکومت کو میں سمجھتا ہوں براڈنگ آف ٹیکس بیس کی طرح جانا چاہیے اس پر وقت ایک چرز ضرورت ہے براڈنگ آف ٹیکس بیس ڈاریکٹ ٹیکسز میں کرنے چاہیے یا انڈاریکٹ ٹیکسز جی ڈاریکٹ ٹیکس پہ کرنے چاہیے انڈاریکٹ ٹیکس پہ جو آرڈی ہمارے جو ٹیکس پیرز ہیں ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈاریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں اس لیے مقت کی ضرورت ہے کہ ان کو برادرینیو تیکس بیس کی طرف جائیں بجائے اگزیسٹن ٹیکس پہ بوجھ ڈالنے کے جو اگزیسٹن ٹیکس پہ رہے وہی 161 کا عدد بھی وہی کروا رہا ہے 177 وہی سلیکشن ہو رہی ہے اس کی تو انہی میں بوجھ ڈالنے کی وجہ ہے انہی کو نچھوڑنے کی وجہ ہے ایک برادرینیو تیکس بیس کی طرف جائیں اور اس کے علاوہ ایسی پولیسیز بنائیں جس سے لوگ فرینڈلی پولیسیز ہوں لوگ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے خوشی محسوس کریں بجائے ان کے کاؤن اٹیج کرنے کے ہوف اخراز کرنے کے حراسمنٹ کرنے کے یہ طریقے کو چھوڑے چاہیے فرینڈلی پولیسی میں عاشق بھائی کوئی ٹیکس بھی نہیں دے گا پیار سے تو کوئی ٹیکس نہیں دیتا لیکن معاملہ یہ ہے اگر وہ فرینڈلی پولیسیز بنانی بھی ہیں تو پھر ایسا کوئی لاحامل بنانا چاہیے جو وہ بندہ یہ سوچ ہے اگر میں نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے حکومت سے تو مجھے ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا ہمیں تو فائدہ نظر آنا چاہیے نا وہ فائدہ کیا ہے پھر وہ فائدہ دکھانا چاہیے فائدہ تو بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے فائلر نون فائلر کا کنسپٹ دیا ہے جس کی ویسے لوگ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں وہ تو ختم ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا سین ایسی کے شرط ختم کر دی پی او ایسا ہم اس لگانا چاہتے ہیں شرط ہم سین ایسی ختم کر دیں پھر کسہ ہوگا اس کا یہ ہے کہ پھر ایمپورٹ میں جو آپ آگے یہ ایل سی پہ پبندی لگا رہے ہیں جو ایمپورٹ سے ٹیکس کولیکشن ہوتی تھی ایرڈی ٹائم آف ایمپورٹ ہوتا تھا اگر وہ بھی بند کر دیں گے تو یہ بالکلی نیگٹیو میں ہو جائے گا تیسی دسمبر کو جو لیٹر آف کر ایڈیٹ پہ تین ماہ کے لیے پبندی ایمپورٹ پہ لگ رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں پھر سارا وزن ہی موجودہ ٹیکس پر آجے گا اور کئی لوگوں کی ایمپورٹ ابھی بھی بسی ہوگی جس لوگ پے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمپورٹ روک جائے گی تو کاروبار بند ہو جائے گا اور انپلائیمنٹ سیٹیشن ہو جائے گی ملوک کے اندر سلوشن کیا ہے سلوشن یہی ہے کہ قومت کو اپنی پولیسیز میں اندازلیں سانی کرنی پڑے گی پولیسیز ایمرجنسی بھی تو ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے ہمیشہ ایمرجنسی رہی ہے ایمرجنسی صورت میں ہر وقت ملک ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کس طرح پولیسیز بن سکتی ہیں آشکہ صاحب پولیسیز جو موجودہ خالات ہیں قومتی لوگوں کے اندر دو تشمیش پیدا ہو رہی ہے اس کو ہتم ہو تاکہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ملک کے اندر ایسی صاحب ایک سچوئیشن نہیں ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا لیکن چھوٹا سا سوال آپ کی طرف چھوڑ رہا ہوں جو ویلد ہولڈنگ ایجنٹس ہیں پاکستان میں جتنے بھی ہیں ایف بی آر کے اگر ان کا ہی آرڈٹ کر لیا جائے ان کا واقعی پیسے خزانے تک جا رہے ہیں یا محکمے کے بندوں کے بعد جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایمپورٹ کی ضرورت رہ جاتی ہے جی محکمے صاحب میں کمر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس وقت ہمارے حکومتی جو حضرائے ہیں ان کو ایک چارٹر محشت پر سین کنا چاہیے محشت بہت ضروری ہے اس وقت کی ضرورت ہے عاشق علی رہنہ صاحب اکی میلین ایک جو زمین ہے وہ ہم اس مال میں ابھی تک لاسکے ہیں عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیونٹی فائی پرسن زمینیں ہماری ابھی کاشتکاری کے بغیر پڑی ہیں اگر انڈسٹیل کا ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا ستر میں اگری کلچر ملک تھا انڈسٹیل کا نعرہ لگایا انڈسٹیل بنیں گے دونوں نہیں بن سکے ہم اب بھی کوئی ایسا سنہریو ہے حکومت کے پاس جتنا بھی قرضہ لیتی ہے وہ صرف ملکی اور گہر ملکی انویسٹر کو لاکر صرف زمینیں جو گہر آباد ہیں ان کو کاشتکار کے لیے کامیاب بنا لیا جائے اگری کلچر ہی بن کے ہم بہتر پرفارمنس دے سکتے ہیں ہماری جتنی جو ہے اگری کچھل لینڈ ہے وہ ساری اس پر سوسائٹیز بن گئی ہیں اب جتنا گرین ایڈیا ہے اس پر پبندی کے باوجود آپ دیکھیں سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں اور بغیر زمین پر سوسائٹی کا بند کرتے ہیں سوسائٹی کا قانون پاس نہ کریں گہر آباد لیکن ان میں سوسائٹی بن گئی ہیں یہ ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی سوسائٹیز بن رہی ہیں اور ایڈوٹیسمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ایک روڈا کا دارہ بنا ہے اس کے جو نیر جتنی بھی ایڈیاز آتے ہیں اس پر بھی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں سوسائٹیز کی بجائے ہمیں چیتری لگزری چیز ہم بھارت سے مگواتے ہیں ہمارے ملک میں پیدا ہو سکتی ہیں ہم کیوں دنیا کے قدموں میں بیٹھیں کیوں مہنت نہیں کرنا چاہتے ہیں کیوں یہ جانبوجھ کے حکومت نے ہم نے پیچھے کیا ہے یہ عوام خود ہر ڈرام ہیں عوام تو ہر ڈرام نہیں ہوتی لیکن وہ سولتے نہیں ہیں اتنا پیسے نہیں ہیں جو اپنی زمینوں کو بات کر سکتے ہیں اس سال ہم نے گندوں امپورٹ کی ہے تو یہ ہمارے لیلہمہ فکری ہے اب سلاب آگیا اب زمینیں جو کاشت کے قابل ایک دو سال نہیں رہیں لیکن ایک تو سلاب نے تباہکاریاں کی لیکن دوسری طرف دیکھا جائے یہ بھی اللہ کا کرم ہے جو زمینیں جن کو پانی نہیں ملا تھا وہ اب کاشت کے قابل ہو جائیں گی اس سے زیادہ بینیفیٹ اٹھایا جا سکتا ہے بینیفیٹ ہوگا اصل ہم ہم نے کسانوں کو اس پر انسینٹیو دیں بینیفیٹ دیں ان کو اس میں ہمیں آسان شرائط پر جو کرز دینے چاہیے اور انڈسٹری لگانا بہت ضروری ہے ہمیں بجائے ریل اسٹیٹمنٹ میں انویسمنٹ کرنے کی بجائے ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے انڈسٹریز میں اور حکومت کو چاہیے انڈسٹریز کے لیے کوئی ریلیف پیکیج دیں عاشق صاحب دیکھیں اب جو وزیراعظم پاکستان نے شباز شریف صاحب نے کسانوں کے لیے اعلان کیا سترہ اربوں روپے کا پچاس کلوڑ ارب جو کمرشل بینکوں سے کرزہ اٹھایا گیا سکترین وہ شرائط پر سترہ فیصد پر کرزہ اٹھایا گیا جب تیس چوبیس پرسنٹ پر آپ کسی کو کرزہ دیں گے تو کسان فارمر چل سکے گا مجھے بتائیں امانداری سے وہ کر سکیں گا سر بھائی نہیں بالکل نہیں کر سکتا اس پر یہ ہے کہ ہمارے جب تک ہماری جو بجلی کے پرائزز ہیں وہ کنٹرول پر نہیں ہوگی اور ہمارے جو اناج ہیں بیج ہیں اس کے لیے ہمیں جب تک سبسیڈی نہیں گورنمنٹ دے کسانوں کو آج بھی کسان سٹرائک کرنے سے کسرکوں پر ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو سولر دینے چاہیے سولر پرانٹ وہ لگائیں اور مختلف ایسے ہم ان کو انسینٹیو دیں جس کی وجہ سے وہ اپنی زمینیں بجائے خواسک سوائٹیز کو بیچنے کی وجہ اس پر کاشت کاری کریں چینہ کا موڈل عاشق صاحب ہمارے سامنے ہیں انہوں نے مینفیکچر پر زور دیا پولڈی قوم کے اوپر آج وہ کہاں کھڑا ہے آج سوئی سے لے کر جہاز تک وہ بنا رہا ہے کہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے پاکستان میں ممکن ہے تب جتک ہماری مینفیکچرنگ کوسٹ کم نہیں ہوگی ہماری جو چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کرتی چینہ اسے سخصی دے رہتا ہے وجہ یہ ہے کہ چینہ کو کوسٹ کم بڑھتی ہے ہمارے پاس جو انپلوئیز جو ہیں انپلوئیمنٹ وہ انپلوئیمنٹ پھیڑ رہے ہیں اور انپلوئیمنٹ پھئی رہی ہیں اکتاریس ہزار میگا وارٹ بجلی ہمارے پاس موجود ہے کل سے ہم اعلان کیا حکومت نے آٹھ بجے مارکٹیں بند ہو جائیں گے دس بجے شادی حال بند ہو گئے بجلی کا شارٹ فال آنے والے ہیں چھبیس ہزار میگا وارٹ صرف پاکستان استعمال کرتا ہے بجلی اٹھتیس ہزار کے وہ بجلی وہ پے کرتا ہے جنسیوں کو وہ پیسہ اتنا گھپلا کہاں لے کے جائے گی حکومت جو بھی ہیں وارٹ ایور کرنے والے یہ عوام کا حق ہے عوام تک نہیں پنچھایا جا سکتا یوبی صاحب اس کو سیکٹر کو آزاد نہیں کیا جا سکتا جو لوگ بجلی بنا سستی بجلی فرام کریں خود سستی بجلی کیا کل تو گومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ بجلی میں جو ہمارے ڈیفیسٹ آ رہا ہے ٹیکس میں وہ ہم نے بجلی پہ لیوی ڈیوٹیز برا کے پٹرول پہ مارنا عوام کوئی ہے ہم نے دا دا صور پہ یونٹ پھر بڑھا شکم سے اور اس سے کیا ہوگا انڈسٹری ماری سے بیسے ٹھا پوچ بند ہو جائے گی بند ہو چکی ہے عاشق صاحب ٹیسٹ آ رہی ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گی اس وقت وقت کی ضرورت ہے کہ امنیسٹریز میں جو انڈسٹری منفیکچر کنسن ہیں ان کو کہ وہ انڈسٹریز لگائیں اپنے مولت کے اندر پروڈکٹ پیدا کریں عاشق صاحب صرف ایک منٹ ہے میرے پاس جس طرح کمر صاحب نے ابھی کہا بہت سے انہوں نے چیزیں بتائی ہیں جو آج اگر لوگوں کی سمجھ میں آجیں ڈپارٹمنٹ کی سمجھ میں آجیں جب انڈاریک ٹیکسٹس ہی ہمارے فوکس ہیں ڈاریک ٹیکسٹس کی طرف ہم نے جا رہے نہیں ہیں تو انڈاریک ٹیکسٹس تو عوام سے بائیس کروڑ عوام سے بچے کے پیمپر سے لے کر مرنے والے کفن تک وصول کیا جاتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم وہ سٹیپ اٹھائیں وہ مارڈر اٹھائیں کلچر کا زمینوں کا لوگوں کو اس طرف ہی لگا دیں جتنا کو پیسہ کمائے گا اتنا ہی خرچ کرے گا تو پیسہ تو پھر حکومت کے پاس آ سکتا ہے انڈاریک ٹیکسٹس کی صورت میں جتنا ہم کرزہ لیتے ہیں ایک کرزہ ایک دفعہ عوام کے لیے ان کے اوپر خرچ دیں جس طرح ابھی پارٹنرشپ کا کہا کیونکہ پچھتر سال میں دوسرے ممالک میں یہ ہے ایک دوسرے ملکہ بندہ اس ملکہ بندہ پارٹنرشپ پہ کاروبار کرتے ہیں وہ ہمارے پاکستان ماہ تک فروغ نہیں پاسکا حکومت عوام کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے تو ممکن ہے جی بلکل ممکن ہے اگر ایسا ہو جہے پرائیویٹ پارٹنرشپ پہلے بھی حکومت کرتی رہی ہے ہماری کئی جو کمپنیز آرہی ہیں جو گورنمنٹ کی تھی پہلے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہی چل رہی ہیں تو اس وقت ہی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی داروں کو ہم دوسروں کو گریوی رکھ رہے ہیں ان کو عوام پر پارٹنرشپ بنایا جا سکتا ہے جن کو پاس پیسہ وہ پارٹنر گورنمنٹ ہے اس کو جو مرسا کے معاشیت پر دسکت کریں اور ایسی پولیسیز بنائیں چاہے گورنمنٹ چینج بھی ہو اور ملک کے لیے انہی پولیسیز کو لے گا کے چلے پھر ہمارا ملک جو ہے آکے جو اللہ نہ کرے دیوالی ہو رہی سے پہل سکتا ہے اور ہمیں ڈالر کی بجائے یان پر آنا چاہیے چاہیے ہمیں ڈالر کی وجہ سے ہمیں اپنی کرنسی پر آجیں لیندن کر لیں انڈیا نے معایدہ کیا رشیا سے اپنی کرنسی میں کیا انہوں نے چائ تو اگر ہم وہ ڈالر کی جائے یان میں کریں تو کافی فرق بڑھ جائے ڈالر پر اس طرح کی پولیسیز بنائیں انڈسٹری کے ہی میں جو ہے وہ منسٹی لے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ملک نے انڈسٹریز کا فروق ہو انڈسٹری تو اب سب کے لیے آنی چاہیے جی سب کے لیے کیونکہ ہر دفعہ خاص طبقات کو نوازہ جاتا ہے ایسے اگر سونا خریدنا ہے اس کے لیے منسٹی ہونی چاہیے یا جہاں سے بلیک میری وائٹ میں آ سکتی ہے اس پہ ایسی کدگنہ لگائیں سب کے لیے چھوڑ دیں وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں ہے فائلر ہے یا نہیں ہے سب کے لیے ہو بلکل اور ایسا ہو کہ ہمارے جو فارنرز ہیں جو ہمارے ایورسیز پاکستانیز ہیں ان کو منوائیڈ کریں کہ اپنے ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں انڈسٹری لگائیں انڈسٹری کے اندر موسیقی